اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرام روزے سے کیا مراد ہے یا کن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے ان میں عید الفطر، عید العزہ اور عیام تشریق کے تین دن شامل ہیں عید الفطر اور عید العزہ کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید العزہ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے عیام تشریق یعنی ذو الحجہ کے گیارویں، بارویں اور تیرہویں تاریخ کے عیام کے بارے میں حضرت نبی صاحب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں مقروح روزے سے کیا مراد ہے بعض عیام میں روزے رکھنے کو شریعت میں ناپسندگی اور کراہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے مثلا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر جو تم پر فرض کیا گیا اور اگر تم میں سے کسی کو انگور یا چھلکا یا درخت کی لکڑی کے سوا کچھ نہ ملے تو ہفتے کا روزہ توڑنے کے لیے اسے ہی چبا لے امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور اس دن میں کراہت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کا دن مقصود نہ کرے کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا اس صورت میں منع ہے جب تک اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور روزہ نہ رکھا جائے البتہ اگر کوئی شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے اور اسی دن جمعہ کا روزہ ہو تو پھر اس دن روزہ رکھنا جائز ہے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے اور بعد کا روزہ بھی رکھے نو روز کے دن کا روزہ مکرو ہے بشرت یہ کہ اس روز واقع نہ ہو جس روز کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو عورت کا شہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکرو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا خامد اگر مجود ہو رمضان کے روزوں کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی روزہ نہ رکھے سوم دعودی کسے کہتے ہیں سال بھر اس طرح روزے رکھنا کہ ایک دن روزہ سے رہے اور ایک دن بلا روزہ سوم دعود کہلاتا ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا معمول تھا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیام دعود سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی